موسیقی اسلام علیکم افری وارنٹ ہوں فیوالر ویل ویل ویلکم باک ٹو این ایڈا کوکنگ سٹوری کیسے آپ سب لوگ ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی تو آج کی نمزان سیریز میں میں بنا رہی ہوں افتار سپیشل بری جو رہ فسو کے بہت ایزلی آپ لوگ بھی گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے لینا یہاں پر بول لے چکن اس کے اندر ایڈ کرنا یہاں پہ ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ایڈ کریں گے اس کے اندر پاپریکا اگر آپ کے پاس پاپریکا نہیں ہے تو آپ سمپل پلین جو رہ چلی پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پاپریکا ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس کے بعد بلاک پاپر پاوڈر ون ٹی سپون ون ٹی بل سپون چلی سوس ون ٹی بل سپون ایڈ کریں گے اس میں سوال سوس ایڈ سم مویل ون ٹی بل سپون اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے باد leave it to rest for about 20 minutes کیونکہ ہمیں اس کو اچھے سے مرینید کرنا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کے در بہت کام ایڈ کیے ہیں اور سپائیس کو مرینیشن ٹائم دینا بہت ضروری ہے یہاں پہ تو اچھے سے اس کو مکس کرنے کے باد اس کو ہم لکھ 20 minutes to 30 minutes کا rest دیں گے تاکہ سائے سپائیس جو ہے وہ اچھے سے اپنا ٹیسٹ ریلیس کریں اور ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے اس کے پاتھ سوس ٹیڈی کریں گے اور سوس کے لئے اتماعید میٹ کریں گے 2 تیبل سپونز کے جتنا بٹر اسے اچھے سے میڈٹ کر لیں گے پھر اس کے انتر اٹھ کریں گے یہاں پہ 3-4 تیبل سپونز کے جتنا all purpose flour اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی lumps نہ بن جائے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اتنا کوئی کریں گے کہ اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے اس میں بہت یہ چیزی خوشبوانہ سٹارٹ ہو جائے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب آپ کا بیٹر یہاں پہ مکسٹر اچھے سے well combine ہو بٹر اور all purpose flour کا مکسٹر جو ہے وہ well combine ہو یہاں پر تو پھر ہم لوگ یہاں پر اس کے اندر add کر دیں گے milk ایک cup کے جتنا دودھ آٹ کرنے کے بعد اس کو فوراں سے مکس کرنے سٹارٹ کر دیں گے تاکہ میں دیکھیں لمسٹر میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے with the help of spatula اور with the help of mix یہاں پہ ویس کے ہاں پہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لی رہے تاکہ ہمارے پاس جو مکسٹر ہے اس کے اندر لبس نہ آئیں تو داد کی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں salt add کریں گے that is 1 teaspoon پھر add black pepper powder half teaspoon اس کے ساتھ ہی add کریں گے ہاں پہ half teaspoon کا جتنے red chili flakes for the spice اس سے flavor بہت اچھا ہے اگر اس کو اچھے سے مکس کریں گے make sure کہ نیچے flame جو ہے وہ بلکل low ہونا چاہیے آپ نے بلکل بھی اس کو low medium medium flame تک بھی نہیں لے کر جانا بلکل آپ نے اسے low flame پہ cook کرنا ہے اچھے سے mix کریں گے تاکہ یہ بھی properly well combine ہو جائے اچھے سے mix کرتے ہوئے جیسے آپ کو feel ہو کے sauce تک ہو گے تو اس کے 1 teaspoon کے جتنہ اور 1 tablespoon کے جدی شرد موسیل اچھے 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 مکس کر لیں مکس کرتے میں چیز مل ہو تو فران سے flame off کر دیں ایک سے دو منت کے لئے مزید مکس کر لیں اس کے پاتھ مرین چکن کو پان میں آٹ کریں گے اور جیسے چکن کلر کلر کمپلیٹلی یوں red bell pepper yellow bell pepper and green bell pepper آپ چاہے تو آپ یہاں پہ سلائے 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 اس کو چکن کے ساتھ اچھے ساوٹے کر لیں اس کو ہم یہاں پر ڈیش آوٹ کر لیں اس کے بات پہ پہن لیں اس میں آئل گرم کرنے کے بعد پہ ریڈی ٹوک فرنس فرائی سکھ سے فرائے کر لیں گے این دی ان یہاں پہ ایک سو ریڈی کریں جس کے لئے 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 مینیز ون ٹی سپون مسترد پیسٹ پیسٹ سکھ پہ ایک سپون سال ایک سپون بلاک پہ 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 سپون کے چھلی گارلک سو اور یہ اچھے سا کر لیں گے اب یہاں پہ پہ ریپس بنانے کے لئے سب سے پہلے ٹوٹی آ لینے اور سب سے پہلے وائٹ سا سپلائی کریں کیا پہ 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 چکن کے فیلنگ آٹ کریں گے یہاں پر یوں گائز کے اوپر سے فریش رائز آٹ کریں گے اور یہاں پر ہی آپ آئس برگ لیٹس بھی آٹ کرے ہیں پھر یہاں پر وہ سکپ کر دی ہے پھر اس کے اوپر مسترد ساوس آٹ کریں گے مسترد ساوس آٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر یہاں پر چلی گارلک ساوس یا کےچپ آٹ کر لیں گے جلی گارلک ساوس ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ آٹ کر سکتی ہے یہ آٹ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کو راپ کر لیں گے پہلے سائٹس ٹکیں گے اور پھر یہاں پر اس کو اس طرح سے رول کرتے ہوئے راپ کر دیں گے اسی طرح سے باقی سارے ٹوٹیاز کو بھی میں اچھا سے راپ کر لوں گی راپ سٹڈی کرنے کے بعد یہاں پر گرل پین کو بٹر سے یا آئل سے جیسے گریس کر لیں ایم یوزنگ آئل ہے بٹ یوں گائز کن آلسو یوز بٹر ایس بل اچھا سے یہاں پر ٹوٹیا راپس یا بریچو راپس کو ون بائی ون اس کے اوپر گرل کرنا سٹارٹ کر دیں گے انتل اس کے اوپر خوبصورت سے گرل مانگ سارا سٹارٹ ہو جائے جیسے اچھے سے گریل مانگ سارا سٹارٹ ہو تو اس کو یہاں پر ڈیش آؤٹ کر دیں گے یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی افتار سپیشل ریسپی جو کہا ہے ہوپ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی جیسے بھی پسند آئی ہو تو دو شوئیو فیڈبیک ان دہ کومنٹ سیکشن ملو پھر بھیلوں گے آپ کے ساتھ کسی اور بہت اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھ کیو سو مچ دیکھ کیر اللہ آفیس